بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی مزدار اور بہت ہی بیسک سی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں آلو مطر مسالہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسالوں میں ہمارے پاس کیا ہے نمک ہے ہزوزائی کا کٹا ہوا زیرہ ہے ہافٹی سپون سکہ دھنیا ہے ایک ٹی سپون سرکھ مش کا پاوڈر ہے ہزوزائی کا یا ہافٹی سپون کشمیری لال مش میں نے لی ہے ہافٹی سپون کلر کے لیے اور حلدی ہے ہافٹی سپون سب سے پہلے ہم کوئی بھی پوٹ لیں گے اور اس کے اندر تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آپ آئل ایٹ کر دیں آئل آپ اپنی مرضی سے زیادہ کم کر سکتے ہیں ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور اس کو بلکل تھوڑا سا کچھ سیکنڈ کے لیے ہم پکائیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر آپ پیاز ایٹ کر دیں دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے ہیں اور ان کو چاپ کر لیا ہے ابھی ان کو اتنی در تک پکائیں گے کہ ہلکا سب بلکل ان کے اوپر گولڈن براون کلر آجائے بہت زیادہ آپ نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا اور ابھی اس میں ایٹ کریں ادرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون اور لسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون میں نے ان کو گریٹ کیا ہے ایسا کرنے سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ابھی اس کو تھوڑا سا پکائیں کہ اس کا کچھا پان دور ہو جائے اور ہلکا سا کلر ان کا چینج ہو جائے ساتھ ہی اس کے اندر ٹماٹر ایٹ کر دیں دو میڈیم سائز کے لیے ہیں جن کو چاپ کیا ہے ابھی اس میں جائیں گے جو سپائسز ہیں وہ اچھا سا ہلائیں اور اس کو بھی ہم تقریباً دو سے تین منٹ تک اچھا سا بھونیں گے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کریں اور اس کو اوپر سے کور کر دیں آنچ دھیمی کر دیں تاکہ جو ٹماٹر ہیں اور پیاز ہیں یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور اچھا سا مسالہ مکس ہو جائے ٹماٹر ہمارے گل گئے ہیں ابھی اس مسالے کو اتنی دیر تک بھونیں کہ جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے مسالہ بھون گیا ہے تین میڈیم سائز کے آلو میں نے لیے ہیں جن کو اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ان کو ایٹ کر دیں اور ابھی ان کو اچھا سا ہم بھونیں گے آلو بہت زیادہ بڑے نہ کاٹیں اس طرح سے نارمل سائز کے کاٹیں تاکہ آسانی سے گل جائیں اوپر سے کور کریں اور آنچ دھیمی کر دیں تاکہ آلو تھوڑے سے گل جائیں تقریباً 30 سے 40% آلو گل گئے ہیں اور ابھی اس میں ہم اٹ کریں گے مطر ایک کپ میں نے مطر لیے ہیں فرش مطر ہیں اگر آپ آلو اور مطر دونوں چیزیں اکٹھی اٹ کریں گے تو مطر زیادہ گل جائیں گے اس لئے میں نے آلو کو تھوڑا سا پہلے گلا لیا ہے ابھی یہ دونوں چیزیں اکٹھی گل جائیں گی اور بلکل پرفیک گلیں گی تھوڑا سا مطر کو بھی آپ اس کے ساتھ بھونیں اور ابھی اس میں ہم اٹ کریں گے پانی اُبلا ہوا پانی میں یوز کر رہی ہوں ایک کپ میں نے پانی اس میں اٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے شوربہ بنانا نہیں ہے مسالہ بنانا ہے پانی اتنا ہی چاہیے جس میں آلو اور مطر دونوں چیزیں گل جائیں اوپر سے کور کریں اور آنچ دھیمی کر دیں ہری مرچے میں نے اس میں اٹ کی ہیں ثابت آپ چاہیں تو ان کو کٹ کے بھی اٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے کہ آلو اور مطر دونوں چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں آلو ہمارے بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں ابھی ہم اس کے اندر اٹ کریں گے کسوری میتھی تھوڑی سی کسوری میتھی میں نے اس میں ڈالی ہے اوپر سے اس کو کور کریں آنچ دھیمی کر دیں پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو دم دیں گے تاکہ کسوری میتھی کی اچھی سی خوشبو اس کے اندر آ جائے اور یہ ہمارا بہت ہی مزیدار آلو مطر مسالہ تیار ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ اور سیلٹ کے ساتھ سرف کریں ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ